السلام علیکم آج ہم بات کریں گے انٹیمیزول کی جو بچوں کے لیے اور بڑھوں کے لیے انتہائی اچھی چیز ہے لیکن کوئی بھی بیماری جب آتی ہے تو بینہ ڈاکٹر سے رجوع کیے آپ کسی بھی دوائی کو اس سے استعمال مت کریں کیونکہ تھوڑی سی غفلت جان بھی لے سکتی ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ جب کوئی دوائی لیتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے نہیں ہیں انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے اندر جی فلان سالٹ ہے یہ پی لینے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ریکشن کر جاتی جس کی وجہ سے اس کا ریکشن الٹی آتا ہے اور بندے کو انتہائی نقصان اٹھانا بڑتا ہے تو چلتے ہیں دوائی کے بارے میں جاننے کے لیے اس اور کتنے امل کی ہے کتنے اس کے پرائز ہیں کس کمپنی کے اس کے بارے میں پھر ہم جانیں گے اس کے ڈوجز اور ڈوجز کے بارے میں تو دوائی کا نام ہے جی انٹیمیزول ڈائیلوگ اس نائیڈ فیوریٹ اور میٹرونیٹازول بینزویٹ میٹرونیٹازول بینزویٹ ڈائیسو میلی گرام تین سو بیس میلی گرام یہ نبی میلی میٹر سسپنشن ہے اس کی اور نوے میلی میٹر کے اندر یہ آپ کو دستیاب ہے یہ دیکھیں جی نبی میلی میٹر سسپنشن ہے اس کا پانی ہے اور ڈائیلوگ آپ کو جیسے بتاہید ہے ڈائیلوگ ازنائیڈ فیوریٹ اور میٹرونیٹازول بینزو وائٹ اور دو سب جاس ایم جی تین سو بیس ایم جی کے اندر افیلی بل ہے اس سے بنانے والے ہیں جی ایبڑ والے منفیکشڑ کرنے والے ہیں جی تیرہ بڑا بیس کرنگی انڈسٹریل ایریا کھریچی اور یہ کتنے کی ملتی ہے اس کے ریٹ کے بارے میں بھی جان لیں اس کا ریٹ ہے جی ستترب ہے ٹھیک ہے جی تو ایبڑ والے ہیں بنانے والے اور اس کا استعمال کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو اگر میں بات کروں اس کے پیکنگ کی جو اندہائی خودصورت ہے نیو پیکنگ ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ ابھی نیو ہے یہ دیکھیں جی نیو ہے ابھی استعمال نہیں کیا ابھی کھولا یہ صرف دیکھیں جی اور اس کے یوز کیا ہے ہم وہ جان لیتے ہیں کون سا بچہ کس ٹائم اور کون سا بڑا کس ٹائم اسے استعمال کر سکتا ہے اصل میں یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ موشن کے لیے ہے اور پیٹ میں درد کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ چھوٹا بچہ اکثر پیٹ کی بیماری میں جب مبتلا ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتا اور موشن لگنے کی وجہ کچھ ہو جاتی ہے کچھ کھانے پینے کے اندر مسائل آ جاتے ہیں تو جب موشن لگتے ہیں تو آپ کو بتا پانی کی کمی ہوتی ہے تو صرف روکنے کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے انٹیمیزول کا استعمال کیا گیا ہے اور انٹیمیزول کا کامی جس کو روکنا اور پیٹ کے درد کو روکنا ہے اور یہ دیکھیں جی اس میں لکھا جی خورا کا ایک تا پانچ سال عمر کے بچوں کے لیے ایک چھائے کا جمعہ دن میں تین دفعہ پانچ روز تک یعنی ایک تا پانچ سال عمر کے بچوں کے لیے یہ ہے اور ایک چھائے کا چھائے دن میں تین دفعہ پانچ روز تک پانچ تا بارہ سال کے بچوں کے لیے ہے ایک تا دو چھائے کے دن میں تین دفعہ پانچ روز تک بڑے اور بارہ سال سے زیادہ بچوں کے لیے دو سے چار چھائے کے چھائے دن میں تین دفعہ اور ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں چھوٹے بچوں کا ذکر نہیں ہے تو اگر چھوٹے بچے کی بات کریں کیونکہ یہاں ایک سال کے بچے کا ذکر ہے اگر ہم ایک سال سے کم بچے کی بات کریں تو اس میں ڈاکٹر اسے منشن کرتا ہے آدھا جمج یعنی ایک بڑا دو صبح تپیر شام آپ اسے تین ٹائم چھوٹے بچے کو جو آٹھ ماہ کا ہے آپ اسے استعمال کروا سکتے ہیں اور تاکہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور بچے کے پیڑ کا درد اور بچے کا جو موشن ہے وہ روک جائیں تاکہ بچے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں دیکھیں تو وہ ٹریٹمنٹ ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے 90 ایمل 177 روپیز کا ہے یعنی یہ آپ کو 70 پہ کا مل جائے گا مارکیٹ کے اندر سے اور چھوٹے بچوں کے لیے اس کی ڈوز ڈاکٹر کے ہدایت کی مطابق استعمال کرنی ہے کیونکہ اکثر معاملات ایسے آجاتے ہیں ہم گھر میں بڑی چیز کسی کے کہنے سے یا مشورے سے ہم وہ استعمال کر لیتے ہیں اور ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ ڈوز ہمیں اتنی دینی نہیں تھی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور ہم مسائل کر رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہیوی ڈوز سے جب وہ سیدھا جگر کی اوپر ان چیزوں کی اوپر رییکٹ کرتا ہے تو بڑا مسائل پیدا ہوتا ہے اور ہماری چھوٹی سی غفلت بڑا نقصان کا ازالہ کرنا بڑتا ہے تو کوئی بھی چیز ہے تو آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو میں نے بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے بچے کے لیے یہ اس کا استعمال کروایا ہے وہ ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جب ڈاکٹر لکھتے ہیں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ انٹیمیزول لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے سیرپ انٹیمیزول یہ ایک بڑا دو چمج ہے صبح شوان پانگین کے لیے اور جب آپ یہ چیز کرواتے ہیں یہ چائیڈ سپیشلسٹ کو چیک کروائے یہ انہوں نے میڈیسن لکھی تو اس صورت کے اندر تب آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ ڈاکٹر آپ کو جو مشکرہ دے سپیشلسٹ جس سے آپ کو تو یہ ہو جاتا ہے کیا فرقہ بچے کے اوپر ایوی ڈوز نہیں ہوتی بچے کے اوپر ریاکشن نہیں کرتی میں پتہ لگ جاتے بچے کے اوپر دوز کتنی دینی ہے تو یہ بچے کے موشن کے لیے اور پیٹ درد کے لیے سپیشلسٹ اور پر منایا گیا آپ سے جب بھی اسٹمال کروائیں ڈاکٹر کے لیے دائموں تابک اور میری خوشش ہوتی ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو لہوں جو ایک چیز اچھی ہو اور آپ کو اس سے رہ فرق کروں تو یہ بچوں کے لیے آپ چا مچ ہے بڑوں کے لیے پھر اس کا ترقیب اس کے پیچھے لکھی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لازم ہوں بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی